مجھے کم بل مکا دے او بے دردی ایک کے بعد ایک فلمیں بنا رہے تھے اور اس سمائے جہاں باقی ہیرو ایک سال میں زیادہ سے زیادہ تین سے چار فلمیں ہی بنا رہے تھے وہیں مثندہ کے لیے یہ سمائے ایسا تھا جب ان کی ایک سال میں سترہ سے اٹھارہ فلمیں تک ریلیج ہو رہی تھیں یہ مثندہ کی اوٹی فیکٹری میں بننے والی فلموں کا بلکل پیک سمائے چل رہا تھا اور اس سمائے مثندہ کے ایک ایک منٹ کی قیمت ہجاروں میں تھی اور 1995 سے لے کر 1999 کے بیچ میں مثندہ ایسے ایکٹر بن گئے تھے جنہوں نے دیس میں سب سے زیادہ ٹیکس پے کیا تھا اور اس سے آپ اس سمائے مثندہ کی ہونے والی کمائی کا انداجہ لگا سکتے ہیں تو ان کی ایسی ہی اس سمائے بیک ٹو بیک آنے والی فلموں میں سے ایک فلم تھی سال 1998 میں آئی سیرے ہندوستان جو خاص کر سے اگر آپ چھوٹے سہروں اور گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ نے وہاں پر ویڈیو پارلر میں سیڈی اور وی سیڈی پر فلمیں دیکھی ہیں تو آپ نے فلم سیرے ہندوستان بھی جرور دیکھی ہوگی جب گاؤں میں ویڈیو پارلر ہوا کرتا تھا اور ویڈیو پارلر والا سہر جا کر مثندہ کی فلموں کی تین چار کیسٹ لے آتا تھا اور گاؤں میں مثندہ کی انیکسن فلموں کا مجھا لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر لیا کرتے تھے اس سمائے فلموں کے ریویو کرنے والے جادہ نہیں ہوتے تھے اور لوگوں کو پتا بھی نہیں چل پاتا تھا اور فلم کی اچھے اور بڑے ہونے کا اندازہ کیول اس کے پوشٹر کو دیکھ کر اور گانوں کو سن کر لگایا جاتا تھا اس سمائے سیڈی کے ریپر پر مثندہ کی جس فلم کے اوپر بہت زیادہ ماردھار سے بھرا ہوا ریپر ہوتا تھا اس فلم کی ڈمانڈ اتنی ہی زیادہ ہوتی تھی کیونکہ مثندہ کا ایکسن لوگوں کو بہت زیادہ پسند تھا مجھے یاد ہے اس سمائے جب میں نے فلم سیرے ہندوستان کی سیڈی کے اوپر یہ پوشٹر دیکھا تھا تو مجھے ایک بڑی ہی الگ چیز نجر آئی تھی اچولی اس کا پوشٹر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے پوشٹر میں مثندہ اپنی ناک میں ایک نتھونی پہنے ہوئے نجر آتے ہیں اور اس سمائے اس کا پوشٹر دیکھنے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر یہ نتھونی مثندہ نے کیوں پہنی ہوگی خیر اس سمائے اپنے گاؤں کے ہی ویڈیو پارلر میں مجھے سیرے ہندوستان دیکھنے کا موقع ملا میرے ساتھ پندرہ بیچ لوگ اور ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر ایک ٹی بی پر یہ فلم دیکھ رہے تھے اور اس سمائے مجھے اور بہت سارے لوگوں کو یہ پوری فلم دیکھنے کے بعد سب سے زیادہ ہنسی آئی تھی اس کے کلائمیکس سین میں جہاں گلسن گروبر کا کمفو اسٹائل میں ہمیں بہت سارے ایکسن دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور بھائی اس سمائے پوری فلم میں کسی نے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ گلسن گروبر ہمیں لاشٹ میں کچھ اینسے نہ جرائیں گے اپنے ہاتھ پیروں کو اوپر نیچے بہت زیادہ چلا کر عجیب و گریب آباجے نکال کر وہ مثندہ کو ایک پنچ مارتے ہیں اور یہاں پر گلسن گروبر کے جو اچھل اچھل کے ایکسن سیکوینس لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملے اس میں بہت زیادہ مجا آیا اور اس کے کئی سال بعد جب میں نے فیس بک کے ایک ویڈیو میں گلسن گروبر کے اسی ایکسن کا مجاک بنتے ہوئے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ گلسن گروبر کے یہ سین دیکھنے کے بعد تو اس سمائے بھی ہم لوگ بہت زیادہ ہنسے تھے فلم سیرے ہندوستان کے بارے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ فلم اس سمائے ماتر 28 دن میں بن کر کمپلیٹ ہو گئی تھی مطلب ماتر 28 دنوں میں یہ فلم بن کر کمپلیٹ ہو گئی اور ریلیز بھی ہو گئی تھی نہیں تو جنرلی اس سمائے مثندہ کی یہ فلمیں 40 سے 45 دنوں میں بن کر کمپلیٹ ہوتی تھی اور ریلیز ہوتی تھی لیکن اس سمائے فلم سیرے ہندوستان اتنے کم سمائے میں بن کر ریلیز ہو گئی تھی یہ ریکارڈ ہی بن گیا تھا فلم شیر ہندوستان کو ڈائریکٹ کیا تھا ٹیل بی پرشاد نے جنہوں نے اس سمائے متھندہ کے ساتھ میں لگ بگ 6 سے 7 سال کے انترال میں 25 سے بھی زیادہ فلمیں بنائی تھیں اور اس سمائے کسی ایک ہیرو کے ساتھ میں بیک ٹو بیک اتنی ساری فلمیں بنانے کے لیے ٹیل بی پرشاد کا نام لمکا بک آف ریکارڈز میں درج کیا گیا ہے آگے چل کر ٹیل بی پرشاد نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس سمائے وہ فلمیں کچھ ایسے بنایا کرتے تھے تو اس سمائے جب وہ ایک فلم کی سوٹنگ کر رہے ہوتے تھے تو اسی سمائے وہ دوسری فلم کی کہانی لکھا کرتے تھے اور ان کی ایک فلم ایڈیٹنگ سٹیچ پر ہوتی تھی متھندہ کے ساتھ انہوں نے فلم سیرے ہندوستان کی علاوہ کالیا چنڈال ہتیارہ گنگا کی قسم بے نام آگ ہی آگ سیرہ اور سلطان جیسی کئی فلموں میں کام کیا ہے اور سال 1998 میں ٹیل بی پرشاد نے سیرے ہندوستان کو بہت ہی کم سمائے میں لگ بھگ 28 دنوں میں کمپلیٹ کر لیا تھا آبھا فلمز کے بینر تلے اس کو پیڈوس کیا تھا راجیو ببر نے اور اس میں ہمیں نظر آئے تھے مِثُن چکرورتی، سانگھ بی، ہیمنت بڑجے، گلسن گروبر، گیون پیکارڈ، پونیت سر، تیز سپرو اور ہیمنت راون اس کا میوزک آلبم کمپوس کیا تھا آنند اور ملند کی جوڑی نے اور اس میں ٹوٹل پانچ گانے رکھے گئے تھے حالانکہ اس سمائے اس کے سارے گانے تو پاپلر نہیں ہو پائے تھے لیکن فلم کا ایک گانا مجھے کمبل مگادے اور بے دردی بہت زیادہ ہی پاپلر ہوا تھا اس سمائے گاؤں میں اور چھوٹے سہروں میں چائے کی گمٹیوں پر اور چھوٹی چھوٹی کرانے کی دکانوں میں گانے بہت تیج بجایا کرتے تھے جن میں سیرے ہندوستان کا یہ گانا مجھے کمبل مگادے اور بے دردی بھی بہت زیادہ بجایا جاتا تھا اس کے علاوہ اور باقی گانے تھے ڈاکیا بابو ڈاکو ہے پک کا چھوئی موئی چھوئی موئی چکنے چکنے گال اور وہ جا رہی ہے گانوں میں آوازیں تھیں ابجیت پونے ماں سپنا مخرجی اور بنو درہ تھوڑکی ایک نجائے ڈالیں اگر اس کے بجٹ اور باقس آفیس کلیکشن کے اوپر تو اس کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ باق دو کروڑو بیس لاکھ روپے اور اس سمائے انڈیا میں اس نے لگ باق تین کروڑو بیس لاکھ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور ورلڈ وائیڈ میں لگ باق ساڑھے پانچ کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور سال 1998 میں آئی متھندہ کی اوٹی فیکٹری کی یہ فلم ایک ایبو بیبریج فلم ثابت ہوئی تھی جس کو اس سمائے پورے دیس بھر میں لگ باق 145 سکرینز پر ریلیس کیا گیا تھا اور سینیما گھروں میں یہ فلم دیکھنے کے لیے لگ باق 32 لاکھ 93 ہجار لوگ آئے تھے اور باقس آفیس پر پیسے کمانے کے معاملے میں یہ فلم اس سال تین تیسوے نمبر پر رہی تھی 1998 کی اگر ٹاپ فائیب فلموں کی بات کریں تو اس سال پہلے نمبر پر تھی کچھ کچھ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر تھی پیار تو ہونا ہی تھا تیسرے نمبر پر تھی سولجر چوتھے نمبر پر تھی بڑے میاں چھوٹے میاں اور پانچ بے نمبر پر تھی پیار کیا تو ڈرنا کیا فلم شیر ہندوستان کو آئی ایم ڈی وی پر 5.3 آؤٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے اس سمائے میں تھندہ کی ان فلموں میں کام کرنے کی جو فیس ہے وہ لگ باق 45 لاکھ سے لے کر 65 لاکھ کے بیچ میں ہوا کرتی تھی اور فلم شیر ہندوستان میں کام کرنے کے لیے اس سمائے میں تھندہ کو لگ باق 50 لاکھ روپے دیئے گئے تھے اور فلم شیر ہندوستان کی پوری سوٹنگ اور اس کے گانے سارے اوٹی میں ہی فلم آئے گئے ہیں جیسے آپ نے اگر نوٹس کیا ہو تو اس میں ہمیں گلسن گروبر کی ایک بڑی سی حویلی نجر آتی ہے ایکچولی یہ اوٹی کا بہت ہی فیمس ارن مور پہلے تھے جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے یہ لگ بک 36 اکڑ کے ایڈیا میں فیلا ہوا ہے جس کو جوتپور کے مہراج ہنونت سنگھ نے سال 1925 میں بنوایا تھا جہاں وہ کبھی کبھی اپنی فیملی کے ساتھ میں چھٹیاں منانے کے لیے آتے تھے حالانکہ آج کے ٹائم پر یہ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے اور یہاں پر جانے کی ٹکٹ بھی لگنے لگی ہے اس کو ارن مور پیلیس کے علاوہ تمیلگم گیسٹ ہاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اگر آپ نے سال 1994 میں آئی سلمان خان اور مادری دیکھشت کی فلم ہم آپ کے ہیں کون دیکھی ہوگی تو اس میں ہمیں سلمان خان کا جو گھر دکھایا جاتا ہے وہ ایکچولی یہی گھر ہے اسی تمیلگم گیسٹ ہاؤس کے باہر سلمان خان کی پوری فیملی کرکٹ کھیلتے ہوئے اور دھکتانہ گانا گاتے ہوئے نجر آتی ہے یہاں پر یہ کچھ سینس ہیں جہاں سے آپ اس کو میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فلم سیرے ہندوستان کے ایک گانے مجھے کمبل مگا دے او بے دردی کو اوٹی میں ہی نیل گری ماؤنٹین کی سب سے اونچی پیک ڈوڑا بیٹا پر فلم آیا گیا ہے اور یہاں پر ہمیں جو اسٹرکچر نجار آ رہا ہے جہاں پر مطنچکر بڑتی اپنی کھٹیاں رکھ کے ڈانس کر رہے ہیں اچولی یہ ڈوڑا بیٹا پیک پر اسٹرٹ ٹیلیسکوپ ہاؤس ہے جہاں پر ہمیں نیچے کی بہت ہی خوبصورت لوگیسنس دیکھنے کے لیے ملتی ہیں اور اگر آپ میتھندہ کی فلم ہے اور ان کے گانے دیکھنے کے بہت زیادہ سوکین ہے اور ان کو بڑے ہی دھیان سے دیکھتے آئے ہیں تو آپ نے بلکل سیم اسی جگہ کو میتھنچکر بڑتی کی فلم جلاد کے ایک گانے چنائی چنچن میں بھی دیکھا ہوگا جہاں میتھنچکر بڑتی اور رمبا ہمیں ڈانس کرتے ہوئے نجاراتے ہیں اور یہ ان کے بیگراؤن میں ہمیں نجاراتا ہے اس کے علاوہ فلم کے گانے چھوئی مئی کو کنور ٹی گارڈن میں فلم آیا گیا ہے فلم سیرے ہندوستان میں دکھائی گئی کہانی بہت ہی سمپل سی تھی اور یہ میتھن کی لگ بگ ہر فلم کی کومن ہی کہانی تھی جہاں اس سمائے میتھندہ کی زیادہ تر فلموں میں انہیں پولس انسپیکٹر کا رول ہی دیا جاتا تھا جو ایک اونیسٹ پولس آفیسر ہوتے ہیں اور ایسے گنڈوں سے لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایکچولی میتھندہ کی باڈی اور پرسنالٹی کو چھینسی تھی کہ پولس کی وردی ان کی اوپر بہت اچھے سے سوٹ کرتی تھی اور ان کی اوٹی فیکٹری کی بہت ساری فلموں میں میتھندہ ہمیں پولس والے بنے ہوئے ہی نجاراتے ہیں اس کے علاوہ فلم سیرے ہندوستان میں ہمیں پونی تسر میتھن چکر بڑتی کے پتا بنے ہوئے نجاراتے ہیں لیکن اگر ریال لائف میں دیکھا جائے تو میتھن چکر بڑتی پونی تسر سے لگ بھگ نو سال بڑے ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں یہ ایج گیپ ہمیں فلموں میں بھی ساف ساف سمجھ میں آتا ہے جہاں میتھن چکر بڑتی پونی تسر کے بیٹے تو نہیں لگ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس سمجھ میں متھن چکر بڑتی کی اوٹی فیکٹری کے کچھ ایکٹر بلکل ہی فکش تھے جیسے پونی تسر، ہیمنت برجے، گلسن گروبر اور تیز سپرو ہمیں بہت ساری فلموں میں نجار آئے ہیں اس سمجھ میں ان فلموں کو سوٹ کرتے ٹائم پر بہت زیادہ ری ٹیکس نہیں لیا جاتے تھے اس سمجھ میں کوسس یہ ہوتی تھی کہ زیادہ در سینز کو یا تو ایک ٹیک میں یا دو ٹیک میں ہی کمپلیٹ کیا جائے کیونکہ اس سمجھ میں متھن دا بہت ہی بجی ایکٹر تھے اور ایک ساتھ میں تین سے چار فلموں کی سوٹنگ کیا کرتے تھے اور اس سمجھ میں متھن دا نے اپنے اسی بجی سیڈیول کے چلتے ایک اسپیسل وینیٹی وین بھی بنوائی تھی جس میں کھانے، پینے اور سونے کی بلکل پریابت ویبست تھا تھی اور اس سمجھ ایک ہی دن میں تین سے چار الگ الگ فلموں کے لیے سوٹنگ کرنا اور ان فلموں میں اپنے کرکٹر کو یاد رکھنا اور بلکل ویسے ہی ایکٹنگ کرنا کافی چیلنجنگ ہوتا تھا لیکن متھن دا بہتری نیکٹر تھے اور وہ ان ساری فلموں کی سوٹنگ ایک ساتھ کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ اس سمجھ میں متھن چکرورتی کے بیٹے مموہ اور محاکشہ چکرورتی بھی اوٹی میں ہی رہتے تھے اور اس سمجھ میں متھن دا کا سیڈول اتنا زیادہ بجی ہوتا تھا کہ کئی بار وہ اپنے فلم کے لکھ میں ہی اپنے ہوتا لاتے تھے اور اس سمجھ میں متھن چکرورتی کے بیٹے نماثی چکرورتی کافی چھوٹے تھے اور وہ ہر روج اپنے پتا کو الگ الگ کپڑوں میں دیکھا کرتے تھے تو اس سمجھ میں نماثی چکرورتی کو یہ لگتا تھا کہ پتا نہیں ان کے پتا ہر روج الگ الگ کام کیسے کرتے ہیں حالانکہ بعد میں جب وہ تھوڑی بڑے ہو گئے تو انہیں پتا چلا کہ ان کے پتا ایکٹر ہیں اور کتنے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں فلم سیرے ہندوستان کے کلائی میکس میں ہمیں گلسن گروبر کے جو کمپو کراٹی دکھائے جاتے ہیں ایکچلی گلسن گروبر کے انفائٹ سیکوینس کا آج بہت زیادہ مجاک بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اگر کچھ اور سین آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی گلتیاں بھی نظر آتی ہیں جیسے یہاں پر اس سین میں مثون چکرورتی کو گنڈے مارتے ہیں لیکن یہاں پر پیچھے جو پلس انسپیکٹر ہیں انہیں یہاں پر تھوڑی سیریس ریاکشن دینا تھا لیکن مثون چکرورتی کے ایکٹنگ دیکھ کر ان کی ہاتھی نکل گئی اور اس سیریس سین میں بھی وہ ہمیں تھوڑی مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اس سین میں آپ دیکھئے جہاں پر گلسن گروبر کے یہ چاروں بیٹے پلس ٹیشن میں جاتے ہیں اور یہ چاروں مثون چکرورتی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہمیں تھوڑی ڈائیلوگ باجی سننے کے لیے ملتی ہے لیکن یہاں پر سوٹنگ کے ٹائم پر ایک سین میں ڈائیلوگس تھوڑی مسنگ ہو گئے تھے جن ڈائیلوگس کو بعد میں الگ سے ڈب کر کے ایڈ کیا گیا تھا جیسے اس سین میں آپ دیکھئے جہاں پر ہمیں بیک گراؤنڈ میں ایک ڈائیلوگ تو کوئی بولتا ہوا نجر آتا ہے لیکن ان میں سے کسی کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی گلدیاں ہمیں فلم سیرے ہندوستان کے کئی سینز میں نجر آتی ہیں ایکچولی اس سمائے یہ ٹرینڈ تھا کہ مثوندہ کی لگ بگ ہر ایک فلم میں میں کسی نہ کسی نئی ساؤتھ ہنڈیا نیکٹرس کو سائن کیا جاتا تھا اور وہ ایک یا دو فلموں میں مثوندہ کے ساتھ میں کام کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ کبھی نجر ہی نہیں آتی تھیں تو کچھ ایسا ہی اس سمائے سانگوی کے ساتھ میں تھا جنہوں نے اس کے پہلے بہت ساری تمیل اور تیلگو فلموں میں کام کیا تھا اور سیرے ہندوستان سانگوی کے کیریئر کی پہلی ہندی فلم تھی حالانکہ سیرے ہندوستان کے علاوہ سانگوی ہمیں سال 1998 میں ہی ہندی فلم جلموں ستم میں بھی اسپیسل اپیرنس میں نجر آئیں تھیں لیکن اس کے بعد سانگوی نے کسی اور ہندی فلم میں کام نہیں کیا ہے اس کے علاوہ جانی مانی اکٹریس مدھو اس میں ہمیں ایک آئیٹم نمبر ڈاکیا بابو ڈاکو ہے پکا پر ڈانس کرتی ہوئی نجر آتی ہیں اس سمائے مدھو کی سال 1999 میں آنند ساہے سے سادھی ہوئی تھی اور اس سمائے اپنی سادھی کے بعد مدھو نے فلموں میں کام کرنا بند کر دیا تھا اور اس کے کئی سال بعد وہ ہمیں آگے چل کر سال 2011 میں آئی فلم تیل می و خدا میں نجر آئیں تھی آپ کو متھندہ کیسے لگتے ہیں اور نائنٹیز میں آئی ان کی یہ فلمیں آپ کو کیسے لگیں تھیں ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ فلم آپ میں سے کسی نے اس سمائے سنیما گھر میں دیکھی ہو تو ہمیں سنیما گھر کا نام اور سہر کا نام بھی جرور بتانا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کچھ اور اینسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ